اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم لوگ ایسے جو ہیں وہ آن لائن بی ایڈ ڈگری کے لیے چلان فارم جو ہے وہ ڈونلوڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں جو دیا گیا لنک ہے جو میرا آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دیا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کیا کریں گے اس کے اوپر کلک کریں گے جیسے ہی آپ کلک کریں گی تو آپ کو یہ اوپر نیکسٹ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ شو ہو جائے گا یعنی کچھ اس طرح کا آن لائن چلان فارم ٹھیک ہے جب آپ کو آن لائن چلان فارم آئے جائے گا اس کے بعد آپ نے سیلیکٹ کٹیگری پر نہیں جانا سیلیکٹ کٹیگری کو جیسے ہی کلک کریں گے آپ نیکسٹ آپ کا آ جائے گا سٹوڈنٹ آپ نے سٹوڈنٹ پر کلک کرنا ہے سٹوڈنٹ پر کلک کرنے کے بعد رول نمبر نیم فادر نیم جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے آپ نے ویسے یہ کرتے جانا اس کے بعد آپ نے کٹیگری میں جانا ہے اور کٹیگری میں آپ نے آپ نے جو ہے وہ بی ایٹ کا جو ہے وہ نہیں سوری بی ایٹ کا نہیں بلکہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس کے لئے اپلائے کر رہی ہیں تو آپ ڈگری کے لئے اپلائے کر رہی ہیں تو اس لئے آپ روگوں نے کیا کرنا ہے ڈگری سیٹفکیر فی کے لئے جو ہے وہ کیا کر دینا ہے آپ روگوں نے جو ہے وہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے سیلیکٹ پروگرام کرنا ہے آپ کا کونسا پروگرام ہے بی ایٹ کا آپ نے جلدی سے بی ایٹ کے پروگرام پر جا کے کیا کر دینا ہے کلک کرنا ہے یہ دیکھیں پھر اس کے بعد آپ لوگ اس کو کیا کر لیں گے اس کے پر کلک کریں گے اس کے بعد یہ دیکھیں آ چکا ہے اور پی ڈی ایف میں اس کو آپ سیو کر سکتے ہیں یہ تو تھا یہ فائنل فی ان کے لیے ہے جن کا ری اپئر نہیں تھا لیکن کچھ سٹورینٹس ایسے ہوں گے جن کا بی ایٹ میں ری اپئر ہوگا تو ان کو فی بھی جو ہے وہ کیا کرنی پڑے گی اس کے لیے وہ کیا کریں گے دوبارہ سے وہ اسی جہاں سے آپ نے رول نمبر نیم سیکشن وغیرہ سوری فادر نیم وغیرہ سلیکٹ کیا تھا اس کے بعد دوبارہ سے سلیکٹ کیٹگری میں جائیں گے اور ری اپئر فی جو ہے وہ ایکزیم فی جو ہے وہ آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اگر آپ کا ورکشاپ میں بھی آیا تو پھر بھی آپ ری اپئر ایکزیم فی پہ ہی کلک کریں گے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کلک کریں ذرا میرا تھوڑا آرام سے ہو رہا ٹھیک ہے اس کے بعد اپنا پروگرام سلیکٹ کریں گے بی ایٹ ہے ہمارا اس کے بعد نمبرہ فری اپئر مطبعہ آپ لوگوں دیکھ لینا کہ آپ کے توٹر سمیسٹر میں سے کتنے ری اپئر ہیں اگر ایک ہے تو آپ ایک ہی لکھیں گے اگر ایک سے زیادہ دو ہیں یا دین ہے پھر آپ دو یا تین لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کو ڈونڈ لوڈ کر لیں گے ڈونڈ لوڈ کرنے کے بعد یہ ابھی سوڑا سا نئے انٹرنیٹ جو ہے وہ سلو ہے اس وجہ سے سوڑا اس طرح ہو رہا ہے یہ اس طرح پی ڈی ایف میں اس کو سیف کر لیں گے پی ڈی ایف میں سیف کرنے کے بعد یہ آپ کے مبائر میں سیف ہو جائے گا اور یہ آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے فائنلائز ڈگری کا فارم جو ہے وہ آپ کو ایزی نہیں مل جائے گا میں اس کا جو ہے وہ سلام فارم بھی دے دیتے وہ سوڑی اس کا لنک بھی دے دیتے ہیں آپ نے اس کو دکل کر کے اپنا چوہ وہ ڈونڈوڈ کر لینا ہے پھر اس کو فیل کرنا ہے اور پھر آپ نے ڈگری کے لیے اپلائی کر دینا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی پیسٹن ہے تو you can ask thank you so much for watching this video